السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حسنین سٹینڈر پروجیکٹر پاکستان سے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بینکیو پروجیکٹر کے بارے میں ہے جو سمجھیں پریزنٹیشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں مووی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور اچھا ان کا ریزلٹ ہوتا ہے بینکیو کا پروجیکٹر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نظر آرہا ہے سامنے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا موڈل بھی میں آپ کو بتا دوں گا ہم نے ایک سمارٹ ڈیوائس اس کے ساتھ اٹیج کی انٹرنیٹ کی ویسے بھی اٹیج ہوتی ہے سامنے بھی ہمارے پاس لگی ہوئے یہاں پر اور کچھ پروجیکٹرز کو میں ماؤنٹ کر دیتا ہوں آج کی ویڈیو تو بینکیو کے بارے میں ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بینکیو اس کو ہم سرہ اس طرح دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے نظر آرہا ہے لائٹ لے لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میں اگر آرہا ہے یہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ نظر آرہا ہے سامنے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ اس کا ریزلٹ کتنا اچھا ہوتا ہے وہ تو آپ خود ہی دیکھ لیتے ہیں وہاں پر یہ ڈیمو پیس ہم نکال کے رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بتا چلے کچھ پروجیکٹر ہمیں سٹینڈ پر رکھ کے حال میں جو ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور کچھ پروجیکٹر جو ان کو ہم ماؤنٹ کر کے جیسے یہ ماؤنٹ ہوئے گا ہے پروجیکٹر نظر آ رہا ہے اوپر تو اس ماؤنٹ کیا ویسے ہم نے یہ ہے تو وہ اپنی جگہ ہے مگر جن کے ڈیمو کرنے کچھ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہا رکھا ہم انہیں ماؤنٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے تو وہ سب ویڈیوز تقریباً آپ لوگوں یہاں سے بنا کے میں بھیج دیتا ہوں ویڈیو تو ویڈیو جو یہ شروع کرتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں ویڈیو کتنی اچھی ہے کتنی آپ کے میار پر پوریو کرتی ہے ہم کوشش کریں گے کہ جن پروجیکٹروں کی اچھی ہوتی وہی ویڈیو میں لے کے آتا ہوں روز تو ویڈیو نہیں بنا سکتا مگر زیادہ تر کوشش ہی ہوتی کہ آپ لوگوں کے لیے جو اچھی سے اچھی ویڈیو ہے وہ میں بناوں چاہے وہ ہوم ٹھیٹر سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہو کالیج والے ہیں وہ ہی استعمال کر رہے ہیں اس کو پروجیکٹرز کو تو وہ ہمیں کانٹیک کرتے ہیں مگر اس میں بہت ایک چیز ہے کہ میں امپورٹ تو ہماری اپنی پروجیکٹرز میں اور مینٹیننس کا دوسرا ہمارا چینل ہے وہ ہماری مووی بیک بون ہے ظاہر ہے ہم اسے بھی دیکھتے ہیں صرف سیلز کرنا سیل کرنا پروجیکٹر کو وہی کمال نہیں ہوتا ہم جس طرح ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کی جتنے کام ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ پروجیکٹرز آپ نے دیا ہے تو انڈر وارنٹی ہوتے ہیں چاہے وہ نیو ہوتے ہیں چاہے وہ بھی فربش ہوتے ہیں مگر یہ کہ میں پھر وہی بات کہوں گا آپ لوگوں کوئی سب سے پہلی چیز ہے خدارہ زیادہ سستے پروجیکٹرز لے کے جو جس سے آپ پریشان ہوں اور آپ کا اماؤنٹ بھی اتنا چلا جائے جتنا آپ نے سستہ لیا اس سے زیادہ ریپیرنگ پہ پیسے لگ گئے آپ کے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے آپ پروجیکٹر نہ لیں لیں تو کوئی قولٹی وائز اچھے پروجیکٹر لے لیں جو چلیں یا پھر ان کی وارنٹی کو مد نظر رکھیں نئے کے اور جو پرانے پروجیکٹر ہیں ری فربش آپ کال کرتے ہیں ان کو میں نے آپ تک جو دیا ہے وہ ظاہر ہے وہاں پر اگر کوئی کمنٹ ہے تو اس سے ہی آپ کو انداز ہو جائے گا ہمارے کام کے بارے میں میں تو اسے چینج نہیں کر سکتا جو لوگ آپ کمنٹ دیتے ہیں اور ٹوٹلی ابھی تک میں نے ٹو ٹوٹلی ایک اچھا پلٹ فارم ہے وہاں سے میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے دوستیں وہ دیکھیں ہوں ہماری ویڈیو کو پسند کریں اور آئی تنگ آئی تنگ اب تک جو میں نے جو ویڈیوز کی ہیں تو وہ آپ کے میار پر پوری اتری ہیں تو ظاہر ہے ویڈیوز کو شروع بھی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے باتچیب بھی ہوتی رہے گی اور اس کا یہ کہ اس کی قولٹی ہے یہ لیمپ اگر اب بہت اچھا ہے اس کا لانگ لائف ہوتا ہے ریزرٹ بہت اچھا ہے علیومس پاور اچھی ہے اس کی اس حوالے سے بینکیو کی تو ڈسکرپشن میں باقی کچھ دوست ہیں فردر مجھے جو ہمارے واتس اپ ہونے وہ آپ کو پتائیں بلکل اور وہاں مینچن ہو رہے تھے لنکس آرے دی ہیں انسٹاگرام بھی ہم لوگ ایکٹیف کا کافی کر دیا ہم نے آپ کے لئے اس پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور جتنی اپلیکیشنز ہیں داریکلی آپ نے مجھے کرنا تو ڈسکرپشن میں نمبر ہے بلکل آپ کو اسے دیکھ لیں واتس اپ بگرہ وہاں آپ کو مل جائے گا تو ویڈیو کو ذرا ہم شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا quality اور projector کی اسے دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو اب projector کو جو ہم start کرنے لگیں یہ start کرنے اس کو تاکہ آپ دیکھنے یہ start کر دیا گیا projector کو اور کہتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہو اور سے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جو دیکھتے ہیں جو سٹارٹ ہو گئی اور بلکلیے نظر آئے ریزلٹ اسے ہم وال پر لے لیتے ہیں ہم نے ڈیوائس اٹیج کی ہوئی ہے آپ لوگوں کے پاس بہت ساری ہیں آپ بھی اٹیج کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے پاس میں جو ساری آپ کو جو پاٹ سے ہم وہ نظر آئیں گی یہ دیکھیں ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ آپ دیکھیں یہ نظر آئی ہیں ساری ایج ڈی ایم آئی تو کنیٹ کی ہوئی ہیں ہم نے اپنے سمارٹ میڈیا باکس کے اوپر اور پھر باقی ڈیٹیلز میں آپ کو دے دیتا ہوں تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی لائٹ کا اثر نہیں ہو رہا جو لگی ہیں یہ بھی لگی ہیں وائٹ لائٹ بھی لگی ہیں مگر اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا اس کا اوپر آپ کو دیکھانا چاہوں کہ یہ چل رہا ہے اور یہ دیکھ لیں آپ اور یاد ہے کہ یہ پروڈیکٹر ایسا ہونا چاہیے جس پہ لائٹ کا اتنا اثر نہ ہو یا چلیں ہوں ٹھٹر ہوں کی کیٹہ گری ہوتی ہے مگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ کتنا اچھا ہے پروڈیکٹر بارہ میں پھر بھی لائٹ آف کر کے میں نے دکھا دیا ہمیں لائٹ ہیں ابھی اس وقت نظر آ رہی ہیں ساری لائٹ ہیں اور کپی ہی بھی لائٹ ہیں جو اس وقت ہمارے پاس ہیں اور ہم ریزلٹ بھی لے رکھیں اب اس کے اندر ایک بات قابل غور ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اگر کسی پروڈیکٹر کے پکچر کلر بغیر آپ نے دیکھنا ہے کلر کمپنیشن دیکھنا ہے تو اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کلر کا بڑا دخل ہے پروڈیکٹر کے اندر کنٹراسٹ اس کا دخل ہے بیٹنس کا اور یہ ساری چیزیں مل کے ایک اچھا ریزلٹ بناتی ہیں جس کی وجہ سے خود آپ بولتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی میں پروڈاوٹ یہ پروڈیکٹر اچھا ہے تو ہم نے کوئی بھی ایک کلپ سیلیکٹ کر لیں میں دیکھ لیں گے فور اگزامپل کوئی بھی ہے ہم اس سیلیکٹ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ ہے تاکہ آپ کو جو اچھے سے اچھا ریزلٹیں ہوں ملے اور اس کے علاوہ اب میں ایک نئی چیز لے کے آ رہا ہوں دیکھیں پروڈیکٹر تو چلیں میں رکھ کے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جیسے مگر کم ویڈیو ہوتی ہیں میری آئندہ کے لئے آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں ویڈیو کو لے شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں آئندہ ہم پروڈیکٹر کا سنیپ شوٹ جو ہمارے پاس پروڈکٹ موجود ہے اس کا ہم سمجھیں وہاں پر موڈل دے دیں گے آئندہ کے لئے کیونکہ اتنی ویڈیو بنانا جو ہے پاسبل نہیں ہوتا چاہے وہ ہوم ٹیٹر کے لئے ہیں جو بھی تو اس کے بعد ہم ویڈیو لے لیں گے وہاں پر پروڈیکٹر شو کر دیں گے کہ اس ویڈیو اس پروڈیکٹر کی یہ ویڈیو ہے تو اس سے ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی کہ آپ لوگ کو زیادہ ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گی زیادہ موڈل دیکھنے کو مل جائیں گے اس حوالے سے یہ کہ میں کوشش کروں گا اچھی سے اچھی ویڈیو جو آپ کے لئے لاؤں تو اس سے ذرا نو ڈاؤن کر لیجئے کہ آئندہ ہم نے ایمیج ایک لے لینے پروڈیکٹر کی اور پھر آپ کو ویڈیو دکھا دینی ہے تو یہ بینکیو کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ ہے اسے دیکھ لیں لائک کریں سبسکرائب کریں سٹینڈر پروڈیکٹر پاکستان کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا اس بارے میں تو اب یہ جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ ریزلٹ خود بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے پروڈیکٹر کا ریزلٹ بہت عالی ریزلٹ ہے اس کا اور بلینڈ کالٹی آ رہی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بالکل میں اس کو ذرا کیپچر کرتے ہیں ہم تھوڑا سا سے یہ دیکھنے یہ دیکھیں دارک کے اندر بھی ہم لے لیتے ہیں اس کو اب کسی میاری پروڈیکٹر کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ سکرین کافی بڑی ہے اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ تھوڑا سا دور سے اس کو لے لیتے ہیں اس پروڈیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یونیورسل ریموٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ کی پیٹ بھی تاکہ کہیں سے بھی ہمیں اگر کوئی کلپ دیکھنا ہے تو ہم اسے بڑی آسانی سے دیکھ لیں جب ہمیں ظاہرے دیکھنا ہوتا ہے ریزلٹ تو ہم ظاہرے ایزی ہو جاتا ہے آپ لوگ دونوں اس طرح چیزیں لگا سکتے ہیں ریموٹ ہوتا ہے یہ کی پیٹ لے لیں آپ کو آپریٹنگ کرنے میں ایزی ہوگی کسی پروڈیکٹر کو بھی یہاں ایک قابل اور بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہیوی لائٹ دکھا رہا ہوں اس حال کی کیا آپ کو کہیں یہ نہ سمجھے آپ کہیں تو یہ ہیوی لائٹ پہ بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا بہت ساری لائٹ ہیں اس وقت ہمارے پاس آن ہیں اور یہ ورکنگ سامنے نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شازو نادری فرق پڑے گا ہم کافی فاصلے پہ کھڑے ہیں اس وقت دیکھیں جب بہت دور ہیں ہم اس وقت کیونکہ یہ کافی زیادہ بڑا ہی جگہ ہے جہاں پر ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور پروف کے ساتھ ہوتا ہے ایک چیز بالکل ہم زیادہ پیچھے بھی چلے جاتے ہیں تو آپ کوارڈیا ہو جائے گا اور ہم قریب جا کے بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں اس سیکشن کے اندر تاکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح ریزلٹ دے رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ ویڈیو بناتے ہیں قریب جا کے یہ اب ہم قریب آگئے ہیں اس کے یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں میں مزید یہ کہ کچھ کلک لے لیتا ہوں میں تاکہ جو آپ کے لئے آسانی پیدا کرے آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو مل جائے کلر کمبنیشن کنٹراز برائٹ نیس یہ چیزیں اور بالکل نیرس بھی ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے میں خود آپ پارڈیا لگا لیں اب دیکھیں نیچر سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہوتی ہیں ان کو ان کے بارے میں کہوں گا کہ ان میں کلرز بہت اچھے ہوتے ہیں وائلڈ جو آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے اور پھر سب سے پہلی بات یہ کہ آپ لوگ کے ہاں جو اسکرین ہیں وہ تو آپ نومنل استعمال کرتے ہیں میرے پاس جو ہیں وہ بڑی سکرین ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں یہ ذرا ذہن میں رکھے ہوں تو یہ کوئی نومنل سکرین نہیں ایک بڑے سا سکرین ہے جس کو ہم نیرس جائیں تو کافی بڑا اس کا ریزلٹ ہے یہ یہاں سے کیپچر نہیں ہو رہی تو اسے ذرا دیکھ لیں اور ہم سے دور سے بھی لے لیتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ دے رہی ہے اس کے علاوہ ہم اور کچھ کلپ لے لیتے ہیں اس ویڈیو کو ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں مختلف پروڈیکٹروں کے کلپ میں اور آج بینکیو کے حوالے سے تھا تو اس کے کلپ کے بارے میں بات کریں اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ برانڈڈ جو پروڈیکٹر ہیں اور فردر یہ ہے کہ جتنے بھی پروڈیکٹر آتے ہیں ان کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے میں نے بھی آپ کو پیچھے ویڈیو میں بتایا کہ میں ان کے آئندہ سٹیل ایمیجز جو سٹاک میں ہوں گے ان کو شو کر کے اور ان کی ویڈیو آپ لوگوں کو لگا دوں گا تاکہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو نہیں مل پاتی پھر پورا اتمام کرنا پڑتا ہے میں مام کرنا پڑتا ہے پروڈیکٹر کو تو اس حوالے سے کافی پروڈیکٹر ہو جائے آئندہ کے لیے ہماری سٹیلیجی ہے اس لیے بار بار آپ لوگوں کو گاور کراروں کے سٹاک ہیں تو ان کے حوالے سے میں انشاءاللہ بات کرتا رہوں گا جو سٹاک میں ہمارے ہوں گے ہماری امپورٹ اپنی ہے اس حوالے سے اس پہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اور انڈر وارانٹی ہے سب کچھ اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ جو فلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے آپ کے لیے وہ انشاءاللہ ہم دیکھوں گا یہاں پر بات ہو رہی ہے دارکنس کے اوپر دارک جو سین ہے یا اندہ نائٹ جو ہیں تو ان کی کالٹی کو ہم ذرا کیاپچر کر لیتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیجئے اسے کیپچر کر رہا ہوں میں واضح نظر آ رہا ہے کہ دارک کس طرح کا آ رہا ہے اس کے اوپر دارک کا ریزلٹ ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں اور میں اپنے دوستوں سے بہت معذر چاہتا ہوں کہ ویڈیو بہت لیٹ ہو رہی ہیں اس بار تو میں نہیں لاسکا مگر یہی ذہن میں رکھئے گا آپ لوگ کہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے ویڈیو میں وہی لے کے آتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے جن پروجیکٹروں کی کہ یہ بالکل چلنے والے پروجیکٹرز ہیں اور میں باہر باہر یہ آپ لوگوں سے رہے ہیں کمنٹ باکس سے کسی بھی جو کمپنی کام کریے جیسے سٹینڈرڈ پروجیکٹر پاکستان کام کریے تقریبا پاکستان میں کافی ہر شہروں میں کامیابی سے ہم کام کر رہے ہیں ڈیلیوریز جو ہو رہی ہیں ہمارے پروجیکٹرز کی ان کے ظاہریں وہاں پر ڈیٹیلز ہوتی ہیں چاہے وہ کم ہیں زیادہ ہیں تو وہاں سے آپ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے میار پر پوری اتری ہوگی جتنا کلپ میں بنا سکتا تھا میں نے بنا لیا باقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گا آپ سے فردہ مجھ سے کوئی question کرنے میں پہلے بھی کیا چکا ہوں آپ بالکل مجھ سے پوچھ لیجئے گا اپنا خیال رکھیں میرے دوستو اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ